اسلام علیکم دوستو مرینہ مرسلان ہے اور آج کی سوڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پنجاب ریسکیو میں جاب رہی ہیں جی ہاں دوستو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پنجاب امرجنسی سروسیز ریسکیو میں جو ہے جاب رہی ہیں ریسکیو ڈبل وان ڈبل ٹو میں تو یہاں پہ ان کو سٹاف ریکوائر ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تحصیل آف پنجاب پنجاب کے لیے ان کو سٹاف ریکوائر ہے تو یہاں پہ ڈیفرنٹ قسم کی پوسٹ ہے آپ لوگ کو میں بت کرنا ہے آن لائن فارم کا سارا پروسیجر بھی بتاؤں گا اور پراپر اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا کہ کیا لیجیبلٹی کرائیٹ ایڈیا اور کون سے لوگ اس کے لیے لیجیبل ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو اینے تک ضرور دیکھتے ہیں تو چلیے دوستے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ جیسے جی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کے افیشل ویب سیٹ ہے اس کے لینک آپ کو دسٹرپشن میں مل جائے گا آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں نے ایڈوٹائزمنٹ کی در سے ڈاؤنلوڈ کیا تھا تو یہ ایکٹیو جو آپ سے کلک کرو گے تو یہاں پہ آپ کے پاس کچھ اس طرح سے ان کا پیج آ جائے گا یہ اس کا جو ہے ایڈوٹائزمنٹ ہے آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں پوسٹ کون سی ہے ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشن کے لیے ہے گیارویں سکیل کی اس کے بعد اس کے لیے جو ہے آپ کو نرسنگ یا فارما میڈیکل کا ڈپلومہ چاہیے ہوگا بیس سے تیس سال کے لوگ اس میں پلائی کر سکتے ہیں کمپیوٹر ٹیلی فون ہے وائیڈلیس مطلب آپریٹر تو یہاں پہ بھی یہ گیارویں سکیل کی ہے فائر ہے اس کے بعد دی آٹی رسکیور تو اس کے لیے جو ہے گیارویں سکیل ہے مینٹینس ٹیکنیشن کے لیے بھی گیارویں سکیل کی جاب ہے اور یہ گورمنٹ کی جاب ہوتی ہے اس کے بعد آٹو الیکٹریشن جو ہے وہ آٹوان سکیل ہے اور اس کے لیے ٹیکنیکل ڈپلومہ آپ کو چاہیے ہوگا اسی طرح یہاں پہ مینٹینس کے لیے جو ہے آپ کو ڈپلومہ اسوسییٹ ڈی اے یعنی کہ آپ نے آٹو الیکٹریشن میں میکنیکل میں یا ڈیزل کا جو ہے آپ کے پاس ڈپلومہ ہونا چاہیے اب یہاں پہ یہ ڈپلومہ ہولڈر اور ڈی کام ڈی کام ڈی اے ی یہ والے لوگ اس میں ازیلی اپلائی کر سکتے ہیں اب یہ یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کس کس ڈسٹرکٹ میں جو ہے ان کو ڈیکوائر ہے یہ ساری انہوں نے ڈیٹیل دی ہوئی ہے آپ لوگ اپنا چیک کر سکتے ہو 38 جو ہیں ڈسٹرکٹ ہیں جن میں آپ کو جو ہے یہاں پہ سٹاف ان کو ریکوائر ہے اب یہاں پہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کو کلیرلی نظر نہیں آ رہا ہوگا لیکن یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کی جو لازٹ ہے وہ پندرہ جولائی ہے تو پندرہ جولائی سے پہلے پہلے آپ نے اپلائی کرنا ہے یہاں پہ جو ہے آپ اپلائی آن لائن کر سکتے ہیں پاکستان ٹیسٹنگ کی جو پی ٹی ایس کی ویب سائٹ ہے وہاں سے یا جو ریسکیو کی افیشل ویب سائٹ ہے وہاں سے بھی آپ کو لنک مل جائے گا باقی کی چیزیں میں آپ کو فارم میں بتا دیتا ہوں تو جیسی آپ لوگ یہاں پہ ان کی افیشل ویب سائٹ پہیں گے ایکٹیو جولپ پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس اگر اوپر دیکھیں تو یہاں پہ آپ کے پاس اپشن ہے to apply online click here آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے تو ان کا جو پی ٹی ایس کی ویب سائٹ ہے وہ ڈائریکٹ اوپن ہو جائے گی یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے جو ہے آپ apply کر سکتے ہیں یہاں پہ میں apply here پہ کلک کروں گا تو سب سے پہ پوچھے گا کہ آپ نے جو ہے اپنا اکاؤنٹ create کر لینا ہے سب سے پہلے جو ہے آپ نے اپنا ایک اکاؤنٹ create کر لینا تو اس کے لیے جو ہے یہاں پہ آپ لوگ register here پہ کلک کریں تو یہاں پہ جو ہے آپ کے پاس sign up کا فارم آ جائے گا جس میں آپ کا پورا نام آپ کا email address mobile number cnac اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ cnac کو type کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے اپنا ایک password رکھ لینا ہے کوئی بھی آپ اپنا password بنا سکتے ہیں اور اس کو اسی password کو یہاں پہ آپ نے دوبارہ لکھنا ہے اور یہاں پہ آپ نے submit کر دینا ہے تو جیسے یہاں پہ آپ لوگ اپنا اکاؤنٹ create کر لیں گے اس کے بعد آپ کے پاس sign in کا option آ جائے گا یہاں پہ آپ نے cnac دینا ہے اور جو password آپ نے رکھا ہوگا وہ یہاں پہ لکھ کے آپ نے اس کو login کر لینا ہے تو اب یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ میٹ پاسین کا official جو فارم ہے وہ open ہو چکا ہے اب یہاں پہ اس کو کرنا کیا ہے آپ نے کہ یہاں پہ آپ دیکھیں step one entered your personal information ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے اپنا name mobile number اور یہ father کا name ہے یہاں پہ آپ کا cnac آ جائے گا اسی طرح یہاں پہ آپ کا domicile کا province کون سا ہے یہاں سے وہ آپ نے choose کر لینا ہے اس کے علاوہ domicile کا district کون سا ہے وہ یہاں سے آپ choose کر سکتے ہیں اسی طرح یہاں پہ آپ نے data of birth لکھنا ہے آپ کا gender کیا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے current occupation آپ کا کیا ہے اگر آپ government servant ہے یا نہیں ہے یا jobless ہیں تو آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اسی طرح یہاں پہ آپ نے ایک photograph لگانی ہے passport size photograph جو آپ کی blue background میں ہوتی ہے تو وہ آپ نے لگانی ہے آر فن یہاں پہ آپ نے no کر دینا ہے اور اسی طرح driving اگر آپ کے پاس driving license ہے تو وہ یہاں پہ آپ yes no کر سکتے ہیں swimming اگر آپ کو آتی ہے تو یہاں پہ آپ yes no بتا سکتے ہو تو اسی طرح یہ اس کی personal information تھی اس کے بعد جو آپ نے save کر دینا ہے اس کے بعد جو ہے step two پہ ہم آتے تو اس پہ وہ پوچھتے ہیں آپ کی education کیا ہے یعنی کہ آپ کی educational qualification اب وہ آپ نے کیسے دینی ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ sse یعنی کہ کہہ سکتے ہو کہ اپنا metric وغیرہ کا جو ہے وہ یہاں پہ آپ لکھیں گے اس کے بعد higher secondary آ جائے گا اس کے بعد bachelor کا پھر bachelor 16 year master اور m feel اور اس طرح سب سے پہلے جو ہے آپ نے metric سے start کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ اس کے جو ہے ڈیٹ لکھنی ہے کب شروع کیا تھا اور کب ہتم ہوا یعنی کے جو دو سال کا criteria ہوتا ہے نومی سے دسویں کا اسی طرح جو ہے آپ کے number کتنے آئے تھے اور total number کتنے تھے اور ڈویین آپ کی کیا بنتی ہے یا first ہے یا second ہے یا جو بھی اور university board آپ کا کون سا تھا وہ یہاں سے آپ نے select کر کے تو یہاں پہ آپ نے save کرنا ہے تو یہاں پہ وہ جو ہے ایک box سب بن جائے گا تو جس میں جو ہے آپ کی matter کی ڈیٹیل آ جائے گی اسی طرح جو ہے آپ نے دوبارہ سے select کرنا ہے اس کو اور یہاں سے پھر دوبارہ آپ select کریں گے اور یہاں سے آپ آ جائیں گے ڈی اے ای پہ یا ان کے دوسرے نمبر پہ جو ہے degree آپ کی اسی طرح پھر یہاں سے وہ پوچھے گا کہ آپ کا کون سا ڈپلومہ ہے سیویل کا یا آٹو ڈیزل کا یا جو بھی الیکٹریشن کا وہ یہاں سے آپ آپ نے select کر لینا ہے تین سال کا جو بھی آپ نے ڈپلومہ کیا ہوا ہے اسی طرح یہاں پہ اس کی ڈیٹ کیا تھی اور کب ہتم ہوا تھا تین سال کا جو criteria ہوتا ہے اس کے بعد آپ کے نمبر کتنے تھے اور total نمبر کتنے تھے آپ کے ڈی اے کے تو وہ لکھے اور division آپ کی کیا بنتی ہے اور کون سا جو ہے آپ کا board تھا وہ یہاں سے آپ نے select کرنا ہے تو یہاں سے جو ہے آپ نے اس کو save کر دینا ہے ایک اور چیز بتاتا ہے چلوں اگر آپ کی university کا name نہیں ہے تو آپ نے اس کو check کر دینا ہے اسے یہ ہوگا کہ یہاں سے آپ خود اپنی جو university کا name نہیں آ رہا ہے list میں تو یہاں سے آپ اس میں لکھ سکتے ہیں یہاں پہ جیسے ہی مطبع آپ پہ ڈی اے کے بعد آپ کی bachelor کی education آ جائے گی تو جیسے جیسے جو ہے آپ لوگ لکھتے جائیں گے یہاں پہ وہ form سارا فل ہوتا جائے گا اور نیچے یہاں پہ جو ہے box بنتا جائے گا جتنی مطبع آپ کی educational qualification ہے اگر آپ نے ڈپلومہ ہی کیا ہوا ہے تو یہاں میٹرک ڈپلومہ اور وہ سارا کچھ لکھیں گے تو یہاں پہ وہ لکھا آ جائے گا اس کے علاوہ جو تیسرے نمبر پہ ہے وہ ہے آپ کی professional experience اگر آپ کے پاس کوئی ایسا experience ہے کسی organization میں آپ نے کام اگرہ کیا ہوا ہے تو وہ یہاں پہ آپ نے mention ضرور کرنا ہے کیونکہ وہ آپ اس application پہ بڑا impact ڈالے گا یعنی کہ جب آپ کسی بھی job کے لیے apply کرتے ہیں تو آپ کا جو experience ہوتا ہے وہ کافی impact ڈالتا ہے آپ کی مطبع جاب کے ملنے کے زیادہ chances بن جاتے ہیں اب یہاں پہ آپ نے اس organization کا نام لکھ دینا ہے جہاں آپ نے کام کیا ہوا تھا آپ کا designation کیا تھا یعنی کہ ادا کون سا تھا اسی طرح یہاں پہ آپ نے کب شروع کیا تھا اور کب ہتم کیا تھا اور اگر ابھی بھی آپ working کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ still working لکھ دیں گے otherwise جو ہے آپ کر چکے ہیں تو یہاں پہ آپ بتا دیجئے گا کہ اتنی دیر مطبع میں نے کیا ہے یعنی کہ ایک سال بنتا ہے یا دو سال تو آپ نے اس کو save کر دینا ہے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جیسے جو ہے آپ لوگ اپنا فارم فیل کر لیں گے اس کے بعد آپ کے پاس کچھ اس طرح سے ایک پیج آ جائے گا جس میں آپ کا ساڑا کچھ لکھا ہوا ہوگا میں نے یہاں پہ کچھ فیل نہیں کیا اس وجہ سے آپ کو کچھ شو نہیں ہوڑا مرنہ میں آپ کو بتا دیا تھا یہاں پہ جیسے ہی میں فیل کرتا یہاں پہ آپ کے پاس آپ کی پرسنل ڈیٹیل ساری آ جاتی ہے اسی طرح یہاں پہ جس جو جو دیا ہوگا وہ سارا کچھ یہاں پہ آ جائے گا اور پرسنل ڈیٹیل بھی یہاں پہ سارا کچھ آ جائے گا اب اس کے بعد آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے تو جیسی یہاں پہ آپ لوگ اپنا سارا کچھ فیل کر لیں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس اپلائی کا بٹن ہے آپ نے اس کے اوپر اپلائی کرنا ہے اب جیسی آپ کی انفرمیشن جو ہے ساری لکھی ہوئی ہوگی آل ریڈی تو یہاں پہ آپ کے پاس اپشن آ جائے گا کہ کون سی پوسٹ کے لیے جو ہے آپ لوگ اپلائی کرنا جاتے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے اپنی پروفائل کمپلیٹ کر لینی ہے جیسی آپ پروفائل کمپلیٹ کر لوگے اس کے بعد یہاں پہ ڈیفرنٹ پوسٹ آ جائیں گی جو میں نے یہاں پہ آپ کو اڈیو اٹیزمنٹ میں بتائی ہوئی ہیں تو جس بھی پوسٹ کے لیے آپ الیجیبل ہے یعنی کہ جو بھی مطلب یہاں پہ آپ کا ڈیپلومہ اگر مکینیکل کے لیے ہے تو آپ نے پھر جو ہے مینٹیننس یا ٹیکنیشن میں جو بھی آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس وہ بٹن آ جائے گا اور یہاں پہ پوسٹ لکھے ہوگی آپ نے جس اپلائی پہ کلک کرنا ہے اور تو آپ کی جو ہے اپلیکیشن سابمیٹ ہو جائے گی کیونکہ آپ کی جو ہے اپلائی کی وہ پروفائل جو ہے کمپلیٹ ہوگی اور ساری پروفائل کمپلیٹ ہونے کے بعد جیسے ہی آپ اپلائی پہ کلک کرو گے تو آپ اس پوسٹ کے لیے اپلائی کر دو گے تو یہ اس کا اپلیکیشن فارم کا تھا طریقہ کار جیسے آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو کیجئے شکریہ